اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صفت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی علم غیب پر متلع فرماتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی اس انفرمیشن کو اللہ سبحانہ وتعالی دیتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں آتا ہے یہ غیب کی خبروں سے ہے جسے ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے تو اللہ عز و جل کی عطا کردہ علم جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا ان میں بعض ایسی باتیں بھی ہیں جو انسان سنتا ہے تو بس حیرت قدے میں ہی جاتا ہے اور کہتا ہے کہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح کا یہ واقعہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے قبول اسلام کا بھی آتا ہے کتب سیر میں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچہ حضرت عباس جو ہے وہ ان دس رؤساء قریش میں سے تھے جو جنگ بدر کے اختتام پر قیدیوں میں مدینہ منورہ آئے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے کے لیے جو بدر میں ایک بڑی فوج ابو جہل این کمپنی لے کے نکلی تھی تو اس کے اندر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے جو ہے وہ آنا نہیں چاہتے تھے پر زبردست ہی انہیں بھی لے کے آیا گیا تو بارحال جنگ بدر بڑی تفصیل سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں میں نے آپ کے ساتھ کئی گھنٹوں میں کور کی ہے اس کے اوپر کوئی آٹھ نو دروس ہیں غزوہ بدر سے متعلق میرے خاند سے سیرت النبی کے چار سو سے زائد دروس میں دروس نمبر سیونٹی سے لے کے سیونٹی ایٹ تک جو ہے وہ غزوہ بدر کے دروس ہیں وہ تفصیلات آپ وہاں جا کر سن سکتے ہیں اگین میں بڑا ریکمینڈ کرتا ہوں سب کو کہ ایک دفعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو کم سے کم وہ دروس سن لیں اور آپ میں سے کچھ لوگوں نے سنے بھی ہیں تاکہ آپ کو ایک بہت زیادہ انفرمیشن وہاں مل جائے گی وہ سو کے قریب کتب سے جمع کیے گئی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو بہرحال مسلمانوں کے چودہ آدمی اس غزوہ بدر میں شہید ہوئے جن میں سے چھے مہاجرین میں سے تھے آٹھ انسار میں سے تھے اور کفار کے ستر آدمی جو ہے وہ مارے گئے اور ستر جو ہے وہ قید ہوئے ان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہوں بھی تھے تو قیدیوں کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ انہیں فدیہ لے کر شوڑ دیا جائے گا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس بیس یعنی چونٹی آقیہ سونا تھا چونکہ فوج کو کھانا کھلانے کی نومت نہ آئی اس لئے وہ سونا انہیں کے پاس موجود تھا اور وہ مال غنیمت میں شامل کر لیا گیا تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیرانِ بدر سے رہائی کے بدلے میں فدیہ طلب فرمایا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ بھئی میرے پاس بیس عقیہ سونا تھا جو آپ کے صحابہ نے لے لیا ہے وہ میرے فدیہ میں رکھ لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چاچا وہ تو مال غنیمت میں شامل ہو گیا ہے فدیہ تو الگ ادا کرنا ہوگا آپ ایسا کریں کہ اپنے فدیہ کے ساتھ ساتھ اپنے دونوں بھتیجوں عقیل بن عبی طالب اور نوفل بن حارس بن عبد المطلب اور اپنے حلیف عمر کا بھی فدیہ ادا کر دیں عطبہ کا سو اوقیہ اور باقی سب کا چالیس چالیس اوقیہ فیکس ہے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بھئی میرے پاس تو مال نہیں ہے جو تھا وہ آپ نے لے لیا کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چاچا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر لوگوں سے پیسے مانگے کہ اس کی رہائی کا اور اس کے خاندان کی رہائی کا انتظام کیا جائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاچا کی یہ بات سنی تو مسکرا دیا اور فرمایا یا عمی اے میرے چاچا وہ مال کہاں ہے جو آپ نے اپنی بیوی ام الفضل کے پاس رکھا تھا اور کہا تھا کہ مجھے کچھ ہو گیا تو اتنا تیرا اتنا فضل کا اتنا قسم کا اور اتنا عبداللہ کا ہے اور کہا تھا کہ میں نے تم کو دولت مند بنا دیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ سننا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پکار اٹھے واللہ خدا کی قسم یہ تو میرے اور ام فضل کے درمیان کا ایسا راز تھا جسے ہم دونوں کے سوا کوئی نجاندہ تھا اور خدا کی قسم یہ راز جو آپ پر کھولا گیا ہے تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انکا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں کیونکہ یہ علم ایک ایسا علم ہے جو صرف اللہ کے رسول کو ہو سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو قدو سیر میں یہ واقعہ آتا ہے علماء نے مختلف اور کتابوں میں بھی جمع کیا ہے اور اس کا تعلق ان واقعات سے بھی ہے کہ اللہ اپنے انبیاء کو وہ غیب کی خبروں پر مطلع فرماتا ہے جو عام انسانوں کے پاس نہیں ہوتی اور جن کو اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت دیتا ہے وہ ان باتوں کے بعد پھر وہ پکار اٹھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور جو ہدایت سے دور رہنا پسد کرتے ہیں وہ پھر ابو جہل کی طرح بدر میں پڑے بھی ہوں تو پھر ان میں غرور و تکبر اس مقام پر ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دیکھ کر بدبخت ابو جہل کہتا ہے کہ یا رائے الغنم اے بکریوں کے چروہے میری گردن کاٹنا تو ذرا نیچے سے کاٹنا اور اپنی تلوار سے نہیں میری تلوار سے کاٹنا کہ میری تلوار ایک سردار کی تلوار ہے تمہاری تلوار کی تو دھار کوئی نہیں اور جب کاٹو تو نیچے سے کاٹ کر نیزے پہ جب بلند کرو تو چونکہ نیچے سے کٹی ہوگی تو گردن لمبی معلوم ہوگی پتا چلے گا دور سے دیکھ کر کہ کسی سردار کی گردن ہے اللہ تعالیٰ توفیق اتا فرمائے کہ ہم ہدایت پر قائم رہیں کیونکہ ہدایت پر قائم رہنا بھی بتوفیق الہی ہے یاد رکھو ایمان والا ہونا یہ بھی اللہ کا رحم ہے اللہ کا کرم ہے اور ایمان پر قائم رہنا یہ بھی اللہ کا کرم اللہ کا رحم ہے اور ایمان پر ہی موت آنا یہ بھی اللہ کا کرم ہے اللہ کا رحم ہے اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اس دنیا افانی سے جانا اور اس کیفیت میں جانا کہ رب راضی ہو یہ بھی اللہ کا کرم اللہ کا رحم ہے تو اس کے فضل اس کے کرم اس کے رحم سے نا امید نہ ہونا اسی سے مانگتے رہنا اور یہ مانگتے رہنے میں ہی اصل فلاح بھی ہے بقا بھی ہے اور نجات بھی ہے اور جو مانگتے نہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو متکبر ہوتے ہیں اللہ ہدایت دے آمین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدینا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ کو آج کا درس آپ کو کیسا لگا اگین میں آپ لوگوں سے اس لیے پوچھتا ہوں تاکہ مجھے پتا چلے ایک فیڈ بیک ملتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ سر اردو بڑی مشکل ہوتی ہے آپ کی اردو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی بعض لوگ کہتے ہیں کہ انگریزی کئی الفاظ کا استعمال نہ کیا کریں میں کوشش کرتا ہوں کہ اردو مشکل نہ استعمال کروں کہیں اردو کا کوئی مشکل لفظ بول دوں تو اردو کا کوئی آسان لفظ اس کے ساتھ لگا دوں یا انگریزی کا کوئی لفظ لگا دوں تاکہ بات کے سمجھنے میں آسانی ہو جائے اس سے کچھ لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے وہ کہتے ہیں جی انگریزی جھاڑ جنگریزی جھاڑ نہیں رہے مختلف لوگ سنتے ہیں ہر ایک کی ویکیبلری کا الگ لیول ہوتا ہے تو ہر ایک کی فہم کا انڈرسٹینڈنگ کا الگ لیول ہوتا ہے تو ہر ایک مختلف طریقے سے ایک ہی بات کو سمجھ پاتا ہے تو اسی لیے جو ہے آپ کی آسانی کے لیے میں یہ کرتا ہوں ورنہ بارال اللہ بہتری کرے اینیوے ہمارے ہاں لوگ دوسرے کی نیت پر فورن اٹیک کر دیتے ہیں ججمنٹل ہو جاتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کوئی بات کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی اسی لیے پوچھتا ہوں آپ سے اور کوئی وجہ نہیں ہے بارال اللہ تعالی بہتری کرے تاکہ اگر کوئی ایسی بات ہے کہ بھئی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں اس کو اور بہتر طریقے سے بہتر طریقے سے بتانے کی کوشش کروں السلام علیکم ورحمت اللہ وواقعات